سبسکرائب کریں ایڈوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل آئیکان کو آل کے اوپر پریس کریں ایڈوکیشن سے متعلق نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اسلام علیکم آئی ایم عبدالکریم ایڈوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدید ایڈوکیشن کے حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ وزارت خزانہ کی طرف سے جو سمری ارسال کی گئی تھی ہے تنخواہوں میں اضافے کی حوالے سے اس سمری کو مسترد کر دیا گیا ہے یہ کمپلیٹ انفارمیشن آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دوں گا وزارت خزانہ نے وزیراعظم کو ایندہ مالی سال دوہزار بیس اکیس کے بجٹ میں وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافے کی تجویز بھیجوائی ہے وزارت خزانہ نے تنخواہوں میں پچاس تا سو فیصد تک اضافے کی تجویز مسترد کر دی وزارت خزانہ نے وزیراعظم کو ارسال کردہ تجویز میں کہا ہے کہ ملکی معیشی صورتحال کے باعث ایندہ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد سے زیادہ اضافہ ممکن نہیں تجویز میں کہا گیا ہے کہ گدرشاہ دو اڈھاک ایلانس بنیادی تنخواہ میں زم کر کے بنیادی پیس اکیل پر نظر ثانی کی جائے اور تنخواہ میں پانچ تا دس فیصد اضافہ کیا جائے دوسری صورت میں بنیادی تنخواہ پر دس فیصد اڈھاک ایلانس دیا جائے وزارت خزانہ نے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بھیجوائی گئی گریٹ ایک تا سولہ کے ملازمین کی تنخواہوں میں سو فیصد اور گریٹ ستنہ تا بائیس کے ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد یا گریٹ ایک تا بائیس کے ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ کی تجویز نہ قابل عمل قرار دی ہے مطلب یہ کہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اضافے کی حوالے سے وزیراعظم نے جو تجاویز پیش کی تھی کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس سے سو فیصد تک اضافہ کیا جائے جس کو وزارت خضارہ نے مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تلخواں میں پانچ سے دس فیصد تک اضافہ کیا جائے اگر اس سے زیادہ اضافہ کیا گیا تو ملکی معیشیات پر بہت زیادہ منفی اثر پرے گا تو بجر کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک اور شیئر کر دیں تھانکس فار واشنگ اس اللہ حافظ